جی میں نا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک آپ کو بات شورت سی بتانا جاؤں گا تقریباً یقیننہ آپ کو مزا آئے گا سن کے میری یہ بات میں نا سعودین ایبیہ سے سفر کر رہا تھا دبائی کا تو اتحاد ائر لائن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دبائی میں نے جانا تھا دوستہ خباب تھے ان کے پاس اور اچھا جی اتحاد ائر لائن میں ہم سفر کر رہے تھے ہم دبائی میں میں نے نا جب میری میں جہاد میں انٹر ہوا ہے اتحاد ائر لائن میں تو شاید آپ کو کوئی ایک آدھ پکچر وغیرہ یہ ویڈیو اس کی لکھا رہا ہوں اس ٹائم کی سوری تو میرے آگے دو سعودی لڑکییں جا رہی تھی تو تھوڑا سپیس تھا میں ان کے پیچھے تھا ان کی سیٹ ادھر تھی میری سیٹ کچھ چار سیٹیں پیچھے تھی تو میں بیٹھ گیا وہ میں اس سے آگے بیٹھ گیا فل آپ کو پتا جیسا کہ برخہ وغیرہ یا نکاب وغیرہ کیا ہوتا ہے سعودی خواتین نے تو میں بیٹھ گیا اچھا جی میں نے ایک دو دفعہ میری نظر ایسے سیٹ سے اوپر سے گئی وہ آگے بیٹھے ہوئی ہے اور ایسے نکاب نکرب کیا ہوا ہے جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم متحدہ عرب امراض کی حدود میں داہل ہو چکے ہیں اس کے تقریباً پانچ منٹ کے بعد میرے پاس سے دو لڑکییں گزرتی ہیں واشنو شاید جا رہی تھی تو میں نے ایسے ہی ان کی طرف چہرے کی طرف دیکھا ہے اور بعد میں ملابس کپڑوں کی طرف دیکھا ہے تو میں نے بولا بھی یہ لڑکییں کدھر سے آگئی جہاز میں ایسے ہی تو کوئی لڑکی جہاز میں میں نے آتی دیکھا ہی نہیں دیا بال کھلے ہوئے ہیں نکاب اترا ہوئے ہیں نیچے وہ جو جالتی ہیں یہ سوٹ وغیرہ اور شوز وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ یہ پھر میں نے ایسے دیکھا تو وہ دونے لڑکی ہیں وہاں پر موجود نہیں تھی جو سعودی تھی میں نے بھالا اللہ 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 یہ سعودیہ کی حدود گزرتے رنگ بدل گئے بھائی دبائی کا ایک اپنا نشہ ہے پردیسیو یہ ویزا لیں دبائی جائیں کلب انجوائے کریں دوست انجوائے کریں جو کچھ مرجی انجوائے کریں کیسے میں آپ کو ویڈیو میں تفصیل بتاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ نے ایک بڑی قسم کی خبر سنائی ہے میں اس کو بگ نیوز بولوں گا اچھا یہ ایسے نہیں ہے کہ جو پاکستان سے میرے بھائی یا پاکستان سے فیملیز یا پاکستان سے سعودیہ کا یا گلف کنٹریز کا خلیجی ممالک کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ویزر ویزا مل جے گا یار ان کے لیے بلکل اچھی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے لیکن میں بولتا ہوں بریکنگ نیوز جو ہے نا وہ جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے گیر ملکی میرے بھائی ہیں پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے ہے کیسے آپ کو بتاتا ہوں میں سعودیہ کا ویزے آپ کو بتا ورک ویزا اچھا ورک میں تمام ویزے آجتے ہیں مثال کے طور پر آپ عامل کا ویزا بڑے مہنے والا جسے عامل شاہنا آپ بورے سائق عمومی سائق شاہنات دہانات یہ بھائی ایسے بے شمار مہنے ہیں جو بڑے ویزے میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سائق خاص عامل منزلی حارس یہ بھی بڑے ویزے ہیں لیکن چھوٹے مہنے میں آتے ہیں فردی مستصہ جیسا کہ جس کفیل کے انڈر چار عمال ہوں وہ بھی بڑا مہنہ ہوتا ہے لیکن اکامے کی فیز چھوٹے مہنے جتنی لگتی ہے بھائی ان کا تو پھدو لگا ہوا اگر سیدھی بات کر رہو فردی مستصہ میں آتا ہوں میں اسی لیے مختلف ویڈیو جو ویزوں کے مطلق لگاتا ہوں ان میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی آپ سعودیہ کا ویزہ جب لے رکھی ہیں تو کوشش کریں ایک دو لاکھ اگر زیادہ لگتا ہے پاکستانی روپے کے حساب سے تو وہ زیادہ لگا رہے ہیں لیکن فردی مستصہ کا ویزہ لیں اور کفیل اچھا ہو جدہ کا ہو ریاض کا ہو ایسے بڑے کسی شہر کا لیں اور جس سے آپ لے رکھیں اس کو بولنے کہ یا کفیل اچھا ہو مین چیز یہ ہے کوئی کفیل گندہ میرے متھے مت لگا جنا ورنہ میں گڑے میں ورنہ میں گڑے میں گر جوں گا یہ بات ہے اچھا بارہل سعودی ریبیہ کے ویزہ ویزے آپ فیملیز مگوا سکتے ہیں آپ تین ماہ کا عمرہ ویزہ لے سکتے ہیں وہ بھی ویزہ میں شمار ہوتا ہے عمرہ ویزہ تو پھر ہے ہی اچھا اس کے علاوہ سعودی ریبیہ نے ابھی ایک بہترین قسم کی بریکنگ نیوز کا اعلان کیا ہے کیا بھائی خلیجی ممالک کا مشترکہ ویزہ یعنی کہ ایک ٹورسٹ ویزہ جو گلف کنٹریز کا ہوگا گلف کنٹریز میں کیا کیا سن لیں سعودی ریبیہ مسکت امان کوئیت قطر لبنان اور دبائی شارجہ یہ تمام شاید کچھ اور بھی ہو یہ جس نے کہ مجھے سمجھ میں میں نے بول دیئے یہ گلف کنٹریز ہیں یعنی کہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں نا یہ گلف کنٹریز کے زمرے میں آتی ہے خلیجی ممالک ان میں سرے فرسٹ سعودی ریبیہ قطر اور امان اور دبائی مسکت شارجہ کوئیت وغیرہ سرے فرسٹ سے میں شامل ہوتے ہیں جی ان کا ایک سیاختی ویزہ مشترکہ جاری کیا جا رہا ہے اچھا اس میں پاکستان سے ٹھیک ہے جی لے لے گا انڈیا سے لے لے گا بھائی بنگلہ دیس سے لے لے گا گھر ملکیوں کے لیے ہے نا تو وہ ٹورسٹ کے طور پر تین ماہ کا ابھی مدت نہیں بتائے گی ہے یہ ویزہ کی مدت کتنی ہوگی تین ماہ یا چھے ماہ ٹھیک ہے میرے حساب سے تو چھے ماہ تین ماہ چھے ماہ ایک سال ایسے مختلف کٹیگریز رکھی جائیں گی اچھا آپ نے لے لیا آپ جائیں سعودیہ گھومیں دبائی گھومیں اکویت گھومیں یدر مرضی گھوم کر واپس آ سکتے ہیں اپنے دوست اخباب یا وہاں پر آپ کا کاروباری سلسلہ ہے آپ کے بھائی کا یا کسی کا آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں یہ چیز بھی ہے جی اس میں اچھا لیکن یہ تو ہو گیا جو غیر ملکی ہیں باہر سے آئیں گے جو مقیم یہاں پر سعودیہ میں بھائی ہیں ان کو گیا بینیفٹ ہے میں بات اس کے اوپر ابھی کرنا چاہتا ہوں ایک چیز اس میں جو ہائیلیٹ کی گئی ہے وہ کیا آپ کو بتاؤں میں سن لیں اس میں آئیلیٹ یہ کیا گیا ہے جی کہ سعودی وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ مشترکہ سیاحتی خلیجی ویزے ٹھیک ہے جی گولف کنٹریز کے سے جی سی سی ممالک جی سی سی کنٹریز بھی ان کو کہا جاتا ہے سے جی سی سی ممالک کے درمیان سیاہوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سیاحت کے لیے عامد و رفت میں سہولت ملے گی مقیم غیر ملکیوں کو سعودیوں کو پہلے ملتے ہیں مقیم غیر ملکیوں کو یعنی کہ جو میرے بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بینیفٹ یہ ہے اگر آپ نے مثال کو طور پر دبائی جانا ہے دو دن کے لیے جانا چاہے آپ کو دو دن ایک دن کے لیے جائیں دو دن کے لیے جائیں ایک ہفتے کے لیے جائیں آپ نے دبائی میں جانا ہے آپ کے کسی دوست اخباب بھائی کا کام ہے اس کے پاس چلو دیکھتا ہوں اس کا کام کیسا ہے اگر سمجھ میں آتی ہے تو یار وہی پر چلا جاتا ہوں آپ نے کوئی جانا ہے کسی کے پاس یار آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے کسی مکتب والے کے پاس جانا ہے اس کو بولنا ہے میرا سیاختی ویزا چاہیے گلف کنٹریج کا جی سی سیمن والک کا وہ بھائی آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگائے گا آپ کے ویزا لگا کر ٹھیک ہے جی بولے گا بھائی یہ آپ کا ویزا سٹیمپ یا ائرپورٹ سے ہی آپ کو سٹیمپ لگ جائے گی ویزا آپ کا آن لینڈ اوکے ہو چکا ہے سو دو سو ریال اس کی فیس ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر ہوئی تو میرے حساب سے تو اتنی بھی نہیں ہوگی تو اپنی بھائی وہاں سے دو سو ریال تین سو ریال کی دھائی سو ریال کی ٹکل لیجی گا فلائی ناس کی دبائی کی ایسے مل جاتی ہیں تو ٹکل لیجی گا جانے آنے کی دو چار سو پانچ سو ریال میں مل جے گی بس بیگا اپنے ساتھ میں کیا لے جانا دو چار پانچ کے جی کا کپڑے بگر اپنے ساتھ میں لے کر جانے جہاز میں بیٹھئے گا دبائی گھومیے گا دو دن چا دن پانچ دن سیل فی ملے فی ملے ٹک ٹک بنائیے گا واپسی کا سفر کے جیگا سعودیہ پھر آجیے گا اپنے کام کے اوپر لگ جیگا ایک بہترین قسم کا انٹرٹینمنٹ آپ کو مل جے گا جی سی سی آپ کے پاس پھر ایسا نہیں ہوگا دبائی نا بھائی مسکر جائیں شارجہ جائیں کوئیت جائیں مان جائیں کتر جائیں جدر مرضی ہے یہ آپ کی بہرین جائیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کے اوپر ہوگا بھائی ان ویزوں کی صورت میں آپ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں یہ بھی قابل غور بات ہے اور بعد میں دو سال تین سال پانچ سال کام کی اور بعد بھی پکڑے گئے تو ڈی پورٹ ایسا مت کچھ بھی کام کی جیگہ مثال کا طور آپ نے جی سی سی کنٹریز کا ویزا لے لیا ٹھیک ہے جی ویزا آپ کا آ گیا ویزا آپ نے لے لیا پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگی یا رپورٹ سے لگ جائے گی آپ دبائی چلے گیا مسکر چلے گیا امان چلے گیا یا کوئیت چلے گیا کوئیت کی کرنسی آپ کو پتا ہے ایک ہزار پاکستان ایک ہزار روپے کے راؤن میں جلتا ہے ایک کوئیتی درہم تو بھائی آپ کوئیت چلے گیا وہاں پر جا کر آپ نے کیا کیا آپ دیکھا یہاں پر کام مجھے مل رہا ہے یہ وہاں پر سیٹل ہو گیا لکھ چھک کر کام کرنا شروع کر دیا دیکھیں آپ وہاں پر کام تو کرتے رہیں گے سوری مثال کا طور پر ایک ہمہ کام آپ نے کیا دو ہمہ کیا چھ ہمہ ایک سال دو سال جتنی درہ آپ کی قسمت اس کے بعد جب آپ پکڑے گا پھر پھر بھائی آپ کو کوئیت سے نہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا یعنی کہ ڈیپورٹ تو آپ کو کوئیت کی جیل میں ہی رہکرٹ کیا جائے گا پاکستان انڈیا جو مگنا دیس لیکن آپ کے اوپر جو پبندی ہوگی نا بین ہوگا وہ کوئیت میں نہیں ہوگا پھر کیونکہ آپ جی سی سی بھائی گولف کنٹریز کے ویزر ویزر کے طور پر ہوں گے تو آپ کو تمام گولف کنٹریز میں بین کیا جائے گا بین کتنا ہوگا ایک سال تین سال پانچ سال سات سال یہ تو بعد میں وہ مرحل پر نکلتا ہے میں موسطلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں وہ نکلوانا پڑے گا اسی سے کنفروم ہوگا لیکن پھر آپ جی سی سی کنٹریز میں بین ہوں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کوئیت میں بین ہوئے ہیں ہم کوئیت میں کتر چلا جاتا ہوں میں دبائی چلا جاتا ہوں میں سعودی چلا نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر اس ویزر کے اوپر آپ کسی بھی کنٹریز میں جا کر رفو چکر ہوگا تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا رہی جیگا یہ جو ویزر ہے بھائی یہ صرف سیاحت کا ویزر ہے آپ نے کہیں بھی جانا ہے گھومنے جانا ہے اپنی فیملی کو ساتھ لے جیگا ویسے گھومنے جانا ہے دبائی میں تو کلب وغیرہ بہت انجوائی کی جاتے ہیں جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک قصہ آپ کو سنا چکا ہوں تو برحال ایسے کام بھی مت کیجئے گا ہاں allowed ہیں دبائی میں آپ پیسہ لگائیں کچھ بھی کریں آپ کی مرضی ہے آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا لیکن رفو چکر مت ہوئے گا استحاری مت بنئے گا ویڈیو گلاس میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا